بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسٹوڈین آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 3.7 میت کلاس ٹین کے مطلق ہے ہمارے پاس کافی انٹریسٹنگ یہ والا ایکسرسائز ہے کافی انٹریسٹنگ سوال ہمارے پاس ہے کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اب سوال پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اس ایکسرسائز کا کوسٹن نمبر ون ہے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں سوال کیا کہتا ہے اب یہ ہمارے پاس سوال ہے اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں سمجھے اس کو اردو میں سمجھے تو یہ سوال ہمارے پاس کس فرم ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ریشو ہمارے انکم کا اور ایکسپینسز کا انکم کمائی کہتے ہیں ایکسپینسز خرچ کرنے کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس ریشو دی گئی ہے انکم کا کمائی اور خرچ کرنے کا کن کیا امیر اور ازیر کا کیا ہے نائن ریشو سیون فائف ریشو تھری ہمارے پاس کمائی اور خرچ کرنے کا دو بندوں کا ہمارے پاس ریشو ہے دو بندے کون سے ہیں امیر اور ازیر جو ہے ان کا مہینے کا جو ہمارے پاس کمانا اور خرچ کرنا ہمارے پاس ریشو میں دیا گیا ہے 9 ریشو 7 5 ریشو 3 رسپیکٹیو اگر منتلی سیونگز ان کا جو مہانے کا وہ سیف کرتے ہیں اپنے پاس بچاتے ہیں وہ کیا ہے 8000 then find the منتلی انکم and expenses of each اب یہ تمام سوال ہیں ہمارے پاس پھر سے ان کو جب ہم ایک ساتھ کریں گے کہ بھائی امیر اور ازیر کا جو ہے منتلی مہینے کا کمانا اور خرچ کرنا ریشو میں دیا گیا ہے 9 ریشو 7 5 ریشو 3 وہ مہینے کا 8000 بچاتے ہیں ہم نے کیا بتانا ہے کہ وہ مہینے میں کتنا کماتے ہیں اور کتنا خرچ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ریشو میں ویلیو ہے ہم نے ان کو exact ویلیوز بتانے ہیں پیسوں میں بتانے ہیں کہ بھائی وہ کتنا خرچ کرتے ہیں اور کتنا وہ کماتے ہیں صرف ہم نے اتنا بتانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں میں کیا لکھتا ہوں سب سے پہلے میں لکھوں گا سب سے پہلے ہم امیر کا انکم لکھیں گے ہمارے پاس کیا دیا گیا تھا یہ دیکھیں کیا ہے 9 ہے اب 9 کو ہم کیسے پہلے میں لکھیں گے 9 کے میں لکھتا ہوں اب یہاں پر ایک بات آپ کو کیسے سمجھائیں گے اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ انکم پہلے والا ہے یا دوسرے والا ہے اب یہاں پر دیکھیں پہلے کیا لکھا گیا ہے انکم ہے پھر ایکسپینسز ہیں جو پہلی ویلیو آئے گی وہ ہمارے پاس انکم ہوگی جو دوسری ویلیو آئے گی وہ کیا ہوگی ایکسپینسز کیونکہ انکم پہلے ہے ایکسپینسز جو ہے وہ بعد میں ٹھیک ہے ساتھ میں کیا لکھا گیا ہے ریسپیکٹیو لی ترتیب سے پہلے انکم آئے گا پھر ایکسپینسز آئے گا تو یہاں پر جو ہمارے پاس 9 ہے ہم نے 9 کو کس فرم میں لکھا 9 کے ٹھیک ہے میتمیٹیکل ٹھمز میں بعض اوقات جو کے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے ہمارے پاس بتاتا ہے اب یہ 9 کے ملتب کیا ہوا 9 تھاؤزنڈ یہ ہمیں تھاؤزنڈ کا بتا رہا ہے تو ہم نے یہاں پر کے لکھا ہم نے کیا لکھا let the income of عمر عمر کی انکم ہم نے ریشو سے کیا لکھا 9 ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے the income of عزیر اب ہم عزیر کی انکم لکھیں گے income of عمر اور اب ہمارے پاس کیا ہے عزیر عزیر کی ہمارے پاس کیا ہے 7 کے ہم نے 7 کے لکھیں ٹھیک ہے ہم نے پہلے income لکھی عمر کی پھر عزیر کی لکھیں 9 ریشو 7 ہے 9 کے لکھا 7 کے لکھا اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے expenses جو وہ خرچ کرتے تھے ٹھیک ہے ہم لکھیں گے expenses of عمر ہم نے سب سے پہلے expenses of عمر لکھا کیا خرچ کرتا تھا 5 کے وہ ہمارے پاس یہ خرچ کرتا تھا اب لکھیں گے expenses of عزیر ٹھیک ہے عزیر خرچ کتنا کرتا تھا یہ ہمارے پاس کیا ہے expenses of عزیر اب عزیر کا چیک کریں گے عزیر کا بھی ہمارے پاس ریشو میں موجود ہیں کیا ہے 3 کے ٹھیک ہے اب if dear ٹھیک ہے دونوں کا بتایا جارہا ہے ان کا دونوں کا جو ماہینے کا وہ سیونگز کرتے تھے بچت کرتے تھے پیسے بچاتے تھے وہ کتنا تھا 8,000 تو یہاں پر ہم لکھیں گے monthly savings monthly monthly savings of عزیر and عزیر ٹھیک ہے دونوں کا کتنا تھا ہمارے پاس 8,000 ہم نے دونوں کی savings یہاں پر لکھ لی تو ہم نے کیا کیا سوال سے تمام data ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے لکھ دیا data ہمارے پاس کیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس income of عزیر کتنی ہے 9K income of عزیر کتنی ہے 7K یہاں سے ہم نے اٹھایا پھر کیا ہے expenses of عزیر جو وہ خرج کرتا تھا وہ کیا ہے 5K expenses of عزیر وہ کیا ہے 3K ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں عزیر کا نام پھر سے پہلے ہے عزیر کا بعد میں جو پہلی value آئے گی وہ عزیر کی ہوگی جو دوسری value آئے گی وہ عزیر کی ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تمام چیزیں ہم نے لکھی پھر ہم نے یہ لکھا کہ دونوں مہینے کا کتنا بچھت کرتے تھے 8000 ہم نے یہاں پر لکھ دیا اب کیا کریں کہ سوال کو ہم نے solve کرنا ہے تو سوال ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر میں کیا لکھوں گا income of عمر یہاں پر وہ کتنا خرچ کرتا ہے expenses of عمر دونوں ہم نے لکھنا ہے اور مہینے کا کتنا بچھت کرتا ہے وہ 8000 اب یہ تمام چیزیں ہم نے لکھیں عمر مہینے میں کتنا کماتا ہے جتنا وہ خرچ کرتا ہے اسے ہم منس کر دیں گے اور وہ مہینے کا کتنا بچاتا ہے تمام چیزیں ہم نے کہاں سوال سے ہم نے تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہے کیا ہے 9 تو اس کی جگہ ہم کیا لکھیں 9 ک مائنس کریں expenses of عمر expenses of عمر ہمارے پاس 5 ک تمام چیزیں ہم نے کہاں سوال سے لکھ 9 ک میں سے 5 ک مائنس ہوا تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے 4 K is equal to 8000 پر سب سے پہلے میں کیا لکھوں گا K is equal to 8000 ٹھیک ہے نیچے کیا ہوگا ہمارے پاس 4 ہے اب یہاں پر cancellation ہو رہی یہاں ایک اور چیز میں سمجھا دو یہ جو 4 تھا وہ K کے ساتھ کیا ہو رہا تھا multiply بیچ میں کوئی ساتھ نہیں تو multiply ہو equal اس طرف آکھے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے تو 4 اس طرف ہمارے پاس is equal to multiply تھا is equal to کی تُوسری طرف جا کے کیا ہوا divide ہوا cancellation ہو رہی 4 1 4 4 4 2 8 ٹھیک ہے ہمارے پاس 30 آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس تمام کو solve کرنے کے بعد کیا آیا K کا value کی مدد سے تمام answers find out کرنے ہیں تو اب اس ایک value کی وجہ سے تمام values find out کر سکتے ہیں کیسے find out کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میں لکھوں گا income of Umair سب سے پہلے ہم یہاں income of Umair find out کریں گے Income of Umair ہم نے کتنا لکھا 9 K 2,000 ہے تو دیکھیں بیچ میں کوئی ساتھ نہیں تو کیا مطلب ہے multiply تو اس وجہ سے 9 کے ساتھ میں نے multiply کر وائی K کی value ان دونوں کو پھر سے multiply کر واتے ہیں ہمارے پاس کیا آئے گا 9 کو 2,000 کے ساتھ multiply کروائیں گے تو تھی 7 K ٹھیک ہم نے لکھا تھی 7 K اب 7 کو multiply کروائیں 2,000 کے ساتھ کیا آنسر آئے گا ہمارے پاس 14,000 یہ ہمارے پاس 14,000 کس کا آنسر آیا عزیر کا جو income ہے وہ ہمارے پاس یہ آئے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے دونوں کا expenses فائنڈ آؤٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر کیا لکھا expenses of عمر سب سے پہلے ہم عمر کے expenses فائنڈ آؤٹ کریں گے وہ کتنے ہیں عمر کا ہم نے لکھا 5 کے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آگے solve کرتے ہم 5 لکھیں گے multiply ہو رہے K کی value ہمارے پاس کریں گے عزیر کے expenses of عزیر کے عزیر کے کتنے expenses ہیں وہ ہمارے پاس کیا تھا 3 K اب میں لکھوں گا 3 multiply by K کی value کیا ہے 2000 ہے تو ہم نے لکھا 6000 ہمارے پاس کیا آیا 6000 تو ہم نے کیا تمام values فائنڈ آؤٹ کر دی اس A K کی مدد سے کہ عمر کا جو منتلی انکم ہے وہ ہمارے پاس 18 000 عزیر کا منتلی انکم کیا ہے 14 000 expenses عمر کے کتنے ہیں 10 000 اور expenses عزیر کے کتنے ہیں 6000 یہ تمام چیزیں ہم نے find آؤٹ کی یہ ہم سے سوال میں پوچھا گیا تھے وہ مہینے کا کماتے ہے اور کتنا خرج کرتے ہے تو وہ تمام ہم نے یہ پر لکھ دیا اب اس کا ان میں آنسر ہم لکھیں گے آنسر کس طرح ہوگا انکم یہ پر دیکھیں ہم لکھیں گے انکم آف عمر انکم آف عمر اند عزیر جو عزیر اور عمر کا انکم تھا اس یا آر لکھیں گے وہ کیا تھا سب سے کتنا تھا ہمارے پاس عزیر ساتھ میں لکھ روپیز کا ہمارے پاس سائن ہے یہ ہم نے انکم لکھ دیا اب کیا لکھیں گے دونوں کے کتنے تھے اس کے لئے لکھیں گے ایکس پینس ایکس پینس عمر کے مہینے میں عمر کتنا خرچ کرتا تھا اور عزیر کتنا خرچ عمر کا پہلے کیوں لکھیں گے کیونکہ عمر کا نام پہلے ہے بعد میں ہم کیا کریں گے عزیر کا لکھیں گے عزیر کا نام سیکنڈ میں ہے تو ہم نے دونوں فائنڈ آؤٹ کر کے دے دیئے یہ ہمارا آنصر ہے تو اس ہمارا اس ایکسرسائز کا کوششن نمیر بھی کمپلیٹ ہوا